دوستو آج کی منڈی نائٹرا کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ کوڈی روڈز آتے ہیں اور اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کیا سین ہے مجھے یہ دیکھیں اس دیکھے کی انجری ہوئی تو تب ہی وہاں پہ فن بیلر صاحب آ جاتے ہیں اور وہ کوڈی روڈز کو انیویٹیشن دیتے ہیں کہ جیجمنٹ ڈے جوائن کر لیں تب ہی کوڈی روڈز انہیں صاف صاف منع کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کا مین ایوینٹ تیہ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ٹریپل تھریٹ میں آ جاتا ہے الڈیو او ورسیز جیمی جے اینڈ سولو سکو جس میں ہمیں حرام کن کوئی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایزی لی یہ اوسوز میچ جیت جاتے ہیں تو جیسے ہی اوسوز یہ میچ جیت کر بیک سٹیج پہ جاتے ہیں وہیں سیمی زین ایک اوسوز کو پکڑ لیتے ہیں اور وہیں ان کے دوبارہ کان بھرنا بھائی سٹارٹ کر دیتے ہیں وہی سارا سین کے بلڈ لائن یہ سارا سین یہ پھر چلتا رہتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس میچ آتا ہے دوستو سٹریٹ پروفٹس ورسیز شیلٹن اور اس کا ایک ساتھی ہوتا ہے دوستو تو وہ بھی سٹریٹ پروفٹس یہ میچ ایزیلی جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ جواب سیگمنٹ ہے انتہائی لیول کا سیگمنٹ انتہائی کمال کا جسے دیکھ کے مزہ ہی آ گیا ٹریپل ایچ آتے ہیں اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ پوری ڈیوڈیوڈی ای کا رخ چینج کر کے رکھ دے گا تو وہیں پھر ٹریپل ایچ بھائی صاحب ایک بلیک سا کپڑا اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر سے نکلتا ہے پیور ورڈ ہیویڈ چیمپئنشپ کا ٹائٹل بھائی جو کہ پورا سونے سے بنا ہوا ہوتا ہے جسے دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے نیکسٹ میچ بھی دوستو ٹریپل تھریٹ ہوتا ہے فی میلز کا اور اس میں بھی بیانکا بیلیئر اور لیو مورگن وغیرہ یہ میچ آسانی سے جیت جاتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے آسٹن تھیوری آسٹن تھیوری صاحب آتے ہیں جیسے ہی رنگ میں تو تبہ ہی بوبی لیشلی بھی آ جاتے ہیں دونوں تھوڑا سا آپس میں گرمہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹریپل ٹریٹ میچ ہونے والا ہے بیک لیش پہ اور اس کے بعد وہیں پہ ان کے آپس میں فائٹ ہوتی ہے تبہ ہی برانسن ریڈ صاحب آ جاتے ہیں اور وہ بھی اس میں اپنا حصے دار بنتے ہیں اور دونوں کی خوب جم کے دھولائی کرتے ہیں اس کے بعد دوستو نیکسٹ میچ ہے جی شوش ورسز مصطفی علی اور مصطفی علی یہ میچ جیت جاتے ہیں اور شوش بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بھائی اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہمیں اب سیمی جن دوسروں اوسوز کے ساتھ بھائی بحث میں نظر آتے ہیں تب ہی اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے فین بیلر اور کوڈی روڈز کا میچ یہ میچ دوستو بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ کوڈی روڈز یہ میچ جیت جاتے ہیں فین بیلر سے اس کے بعد دوستو ہمارے آ جاتے ہیں سیتھ فریکنگ رولنز اور جیسے ہی وہ آتے ہیں ان کی نظر سونے سے چمکتے ہوئے ٹائٹل پہ پڑ جاتی ہے اور وہاں پہ پھر اومو صاحب بھی آ جاتے ہیں تھوڑی سی ان کے بیچ بھی گرما گرمی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے سیتھ رولنز چلے جاتے ہیں نیکسٹ میچ دوستو آ جاتا ہے ہمارا مین ایونٹ ریم سٹیڈیو ورسز دیمین پریسٹ اور اس میچ میں بھی ایک مزدار سا ٹویسٹ آنے والا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں بیٹ بنی بھائی اور بنی بھائی آ کے دیمین پریسٹ کی اچھی خاصی دھولائی کرتے ہیں ان کو کینڈڈ سٹرک سے مار مار کے ان کی بھائی اور اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ اب میں بیک لیش پہ ہوسٹنگ نہیں کروں گا بلکہ دیمین پریسٹ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں بیک لیش پہ سٹریٹ فائٹ کے لیے